بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیر یہ سن ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو اپنی شایان شان جزائی خیلتہ فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے خالب اللہ رحم فرمائے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے بڑی ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے کہ یہی تو وجہ بنے گی حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے ظہور کی حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے بارے میں میرے ناظرین آپ نے مختلف حدیثیں سنی ہوں گی آپ نے مختلف ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کا ظہور کہاں پہ ہوگا ان کا خاندان کیا ہوگا ان کا نام کیا ہوگا ان کے والد کا نام کیا ہوگا ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا تو مختلف قسم کی حدیثیں آپ نے اور ویڈیو دیکھی ہوں گی میں نے بھی الحمدللہ اس کے اوپر کافی ویڈیو بنائی ہے لیکن جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کا جو ظہور ہے یقین کریں وہ امت کے لیے ایک توفہ ہوگا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی اور امت کے دردوں کا مداوہ ہوگا تو میرے ناظرین اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یا تو اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ جب قومیں شرق کے اندر مبتلا ہو جاتی تھیں تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی نبی کو بھیج کر ان کی یعنی کہ ہدایت کے لیے سامان کرتے تھے وہ ان کو اللہ کی بات پہنچاتے تھے اور توحید بیان کرتے تھے اور دوسری وجہ جو انبیاء کے آنے کی ہمیں ملتی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سارا ہی واقعہ کا قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے تو فیرون نے جب یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کی حد کر دی تو اللہ رب العالمین نے پھر یعنی کہ جب اس نے شرک کی بھی حد کر دی اور ظلم کی بھی حد کر دی تو اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یعنی فیرون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو اپنی بنی اسرائیل قوم تھی اس کو فیرون کے ظلم سے ازاد کروایا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں یاجوج ماجوج جن کو قید کیا گیا ہے دیوار کے پیچھے انہوں نے بھی بہت یعنی کہ ظلم کا بزار گرم کیا ہوا تھا تو تیسرا واقعہ جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے وہ ہے تعلوت اور جالوت کا اللہ رب العالمین نے تعلوت کو جالوت کے خلاف یعنی کہ چنا تو جو جالوت تھا وہ بڑا ظالم تھا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس علم اس کا ختم کرنے کے لئے تعلوت کو اللہ پاک نے یعنی کہ اس قوم کے لئے چنا انہوں نے پھر جالوت کو شکست دی تو میرے ناظرین قرآن پاک میں آپ جتنے بھی واقعات دیکھیں گے جب شرق بڑا تو اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی بھیج دیا اور شرق کے ساتھ جب ظلم بڑا شرق بھی ایک ظلم ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جب قوموں کے اوپر ظلم ہوا تو اللہ رب العالمین نے پھر کوئی نہ کوئی نبی بھیجا انہوں نے آکے ان کو ڈرائیا اگر وہ نہ ڈرے تو اللہ نے پھر ان قوموں کو ان کے ظلم سے ازاد کروایا تو آگے چلتے جائیں قرآن پاک میں مختلف واقعات آتے ہیں تو آخر میں جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں دنیا میں اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ کے آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے اگر آپ نے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنی جہالت تھی یعنی کہ پانی پلانے کے اوپر کہ میرے اونٹ نے پہلے پانی پینا ہے تیرے نے نہیں پینا تو اس کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا تو یعنی کہ قتل و گھارت شروع ہو جاتی تھی اور خاندان کے خاندان ایک دوسرے کو مار دیتے تھے اتنی جہالت اور بچیوں کو زندہ قبروں میں درگور کر دیا کرتے تھے یقین کریں اتنی جہالت تھی کسی عورت کا اگر خاندان فوت ہو جاتا تو اس کو یعنی کہ ایک کمر میں بند کر دیتے ساری زندگی وہ وہی نکال تھی اور شراب عام تھی جوہ عام تھا سود عام تھا اتنی جہالت تھی کہ وہ تباہی کے انڈ والے کونے پر پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا تو آپ نے ان کو دعوت دے کر اللہ کی پہچان بتائی اور آپ نے ایک نظام دیا نظام مصطفیٰ جس کو اسلامی خلافت کہتے ہیں تو وہ کچھ دیر چلا اس کے بعد اسلامی خلافت یعنی کہ ابھی تک نافذ نہیں ہو سکی تو میرے ناظرین جب بھی سلم بڑا یا شرق بڑا تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ یعنی کہ جاری فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن ولایت کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے ولی آئیں گے نیک لوگ آئیں گے امام آئیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو آئیں گے ان کے آنے کی جو وجہ بنے گی وہ یہی ہوگی کہ دنیا میں ظلم و ستم کا بازار اتنا گرم ہو چکا ہوگا ہر طرف ظلم ہوگا جہالت ہوگی اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اور امت مسلمہ کیا پوری انسانیت پوری انسانیت اس چکے میں پیس رہی ہوگی تو اللہ رب العالمین پھر ایسے کوئی ایسے شخص کو بھیجیں گے جو آ کے امت کے دردوں کا مدعوہ کرے گا کیونکہ نبی تو آنا کوئی نہیں تو وہ آ کے اللہ کا جو اسلامی نظام ہے نظام مصطفیہ ہے خلافت ہے اس کو قائم کریں گے تو اگر آپ پوری دنیا میں نظر دور آ کے دیکھتے ہیں کوئی بھی آپ کو لیڈر ایسا نہیں ملے گا جس میں اتنی جرت ہو کیونکہ جس نے بھی خلافت راجدہ کا نظام قائم کرنا ہے اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے نظام مصطفیہ کو قائم کرنا ہے اس کو جرت چاہیے حوصلہ چاہیے تو حوصلہ جو ہے یا تو انبیاء میں ہوا کرتا تھا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے تھے تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ نے آپ کے خاندان میں سے ایک شخص کو چنا ہے اور ان کو اللہ نے بھیجنا ہے ان کا نام ہے حضرت امام مہدی علیہ الرزوان اور انہوں نے آنا ہے جب دنیا نائنصافی ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو یہی وجہ بنے گی ان کے آنے کی ان کا آنا تیہ ہے وہ آئیں گے اللہ نے ان کو وہ جرت عطا کی ہوگی اللہ نے ان کو وہ حوصلہ دیا ہوگا کہ وہ شیطانی نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کر سکیں اب تک تو کوئی حکمران آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یعنی کہ ظالموں کے خلاف اور شیطانی نظام کے خلاف اور شیطانوں کے خلاف یعنی ڈٹ پر کھڑا ہو سکے تو اللہ یہ حمد حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کو عطا کریں گے اور وہ آئیں گے اور دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے تو دوسری بات میرے ناظرین جب ظلم کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراں یہ بات آتی ہے کسی کو تھپڑ مار دیا کسی کو ڈنڈا مارا کسی کا سر پھوڑ دیا کسی کو گولی مار کے زخمی کر دیا یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے میرے ناظرین اب جو ہے ظلم کی اور یعنی غلام بنانے کی جو ایک ترتیب ہے وہ بدل چکی ہے پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بندہ کسی غلام اخرید لیا اس کو اپنا غلام بنا لیا جو مردی کیا اس کو اوپر ظلم کیا اب ایک شخص کو یعنی کہ غلام نہیں بناتے اب ان کا ٹارگٹ ہے شیطانی قوتوں کا قوموں کو غلام بنانا قوموں کو غلام بنانا ان کے اوپر ظلم کرنا ڈنڈے سوٹے کے ساتھ نہیں گولی کے ساتھ نہیں نفسیاتی طور پہ ان کو یعنی کہ مفلوج کر دینا اس کی ایکزمپل آپ لے لیں سری لنکا میں کیا ہوا آپ کے سامنے سری لنکا کے حالات تھے کہ حکمرانوں کے ذریعے سے یعنی کہ کرپ لوگوں کو اوپر لا کر ملک کا دیوالیا کروا دیا گیا اور عوام بھیڑ بکریوں کی طرح چیختی رہی چیختی رہی جب وہ سڑکوں پہ نکلے تو ان کے اوپر گولی چلا دی گئی ان کو مارا گیا تو یہ بھی ناظرین ظلم کی ایک شکل ہے یعنی کہ مہنگائی کر دینا اور یعنی کہ لوگوں کو لوگوں سے ان کے جینے کا حق بھی چھین لینا اور اس طرح پاکستان کے حالات دیکھ لیں یہاں بھی یہ ترتیب ہے دو ماہ پہلے بل آئے ہیں جس کو دو ہزار بل آتا تھا اس کو دس ہزار بیج دیا جس کو دس آتا تھا اس کو چالیس ہزار بیج دیا جس کو پانچ اس کو تیس ہزار تو لوگ چیخیں مار رہے ہیں تو چیخیں مار کے جب وہ پہنچے وہاں پر دفتروں میں تو انہوں نے کہا یہ بل تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا تو کچھ لوگوں نے آ کر یعنی کہ بل جلا دیئے کچھ نے ٹینشن کی وجہ سے کچھ بیمار ہو گئے کچھ دنیا سے چلے گئے تو میرے ناظرین یہ ظلم کی شکلیں ہیں شکلیں بدل گئی ہیں یعنی آپ کو یعنی آپ سے آپ کے جینے کا حق بھی چھیننا ان طاقتوں نے یہ مشن بنا لیا ہے اب ظلم کی شکلیں بدل چکی ہیں تو جب ظلم بڑھے گا اگر آپ پوری دنیا میں نظر دور آتے ہیں تو ظلم اس وقت اروج پر ہے غریب آدمی اور میڈل مین اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے سرمایہ دار کو ہر زمانے میں فیدہ ہوا اب بھی فیدہ ہو رہا ہے تو میرے ناظرین آپ نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کیا ایسے حالات بن نہیں رہے تو اگر ایسے حالات آپ کی نظر میں بن رہے ہیں تو سمجھ لیں پھر کسی مسیحہ کی ضرورت تو ہے نا تو وہ مسیحہ کون ہوگا جو انسانیت کو اور امت مسلمہ کو ظلم کی چکی جو جس میں پس رہی ہے امت اس سے نکالے گا تو آپ کی نظر میں کیا محمد بن سلمان صاحب ہیں یا آپ کی نظر میں طیب اردگان ہے یا اسی طرح عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا دبائی اے خلیفہ کوئی بتائیں مجھے مسلم حکمران جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ امت کے لئے مسیحہ ہے اور امت کو ظلم سے نجات دلائے گا تو میرے ناظرین آپ کا دل گواہی دے گا کوئی نہیں تو اس کے لئے کسی مسیحہ کی ضرورت ہوگی اور وہ مسیحہ آنے والے ہیں حالات بتا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان وہ آئیں گے اور امت کو ظلم کی چکی جو جس میں امت پس رہی ہے نکالے گئے وہاں سے تو ان کا ظہور اب بہت ہی قریب ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمایا کریں اللہ رب العالمین ہمیں حق کے ساتھ شامل رکھے مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں حق امام مہدی جو ہیں ان کا ساتھ دینا ہے ان کی پہچان کرنی ہے تو میرے ناظرین یہ وجہ ہوگی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے آنے کی جو میں نے آپ کو آج بیان کر دی ہے تو یہ میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع بھی تھا تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں حق کے ساتھ شامل فرمائے اپنی دعاوں کے اندر مجھے ضرور یاد رکھے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ضرور یاد رکھے